چار چاند لگا دیئے کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا چوہترمہ جنرم دن ہے کوئی کہہ پیچھترمہ جنرم دن ہے باستر میں میرا تو کیوں چوبیشوہ جنرم دن ہے باقی تو میری میرا ایکسپینینس ہے پچار سال ہوگے اس دنیا میں زدو زیاد کرتے ہوئے نہ جانے کتنے دن میں سویا نہیں اپنے سپنوں کو کورا کھنے کے لیے صبح سے لے کے رات تک میں بھاگتا رہا بھاگتا رہا پچار سال ہوگے اس بھاگم بھاگ میں اور آج میں سمجھتا ہوں میرا وہ دن آج آیا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ تھوڑا سا اپنی منزل کے قریب پہنچا ہوں میں تھوڑی سی سفلتہ حاصل کی ہے کیونکہ منزل پر پر تو میں کوئی پہنچ نہیں سکتا منزل ایک ٹھہرا نہیں ہے وہ سفلتہ کے راستے میں ایک میل پتھر ہے چلتے چلو چلتے چلو چلتے چلو آگے بند کر کے سفلتہ کی طرف بڑھتے چلو اور منزل میں آپ سب لوگوں سے یہ میں انروت کروں گا آپ بھی وہ بن سکتے ہیں جو آپ لوگوں نے سوچا ہوں جو سوچا ہے یا سوچ رہے ہیں آپ وہ بن سکتے ہیں آپ بھی آنکھیں کھولی آنکھوں سے سپرن دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلیے آگے بڑھتے چلیے اور آپ اپنے بند کر کو پاہی لیں گے کہنے کو چوتر سال میرے پورے ہو چکے ہیں اور جس کو آسکال کے جب میں مانتا نہیں کہتے کہ سیلوہ جھگلی ہے گولڈن جھگلی ہے ڈیمون جھگلی ہے پچی سال پچار سال ستر سال یہ جھگلی پچی سال پچار سال کی کس نے کس نے سوچی ہے کس نے بنائی ہے ہم نہ ہو میرا تو ہر دن ایک گولڈن دیوست میرا ہر دن سیلوہ دیوست گولڈن دیوست ڈیمون دیوست ڈیمون دیوست جن کے ساتھ اچھ اچھ اچھے لوگ جڑے ہوں اس کا تو ہر دن گولڈن دن ہے تو آج میرا باستو میں گولڈن دن کیونکہ سال میں پرویش کرنے جا رہا ہوں لیکن جب سے میں اس دنیا میں پیدا ہوا تھا تب سے میرا گولڈن دن شروع ہو چھوڑا میرا ہر دن گولڈن دیوست ہے اور باستو میں میں یہ کہوں گا کہ جو جینے کی عمر ہے وہ باستو میں ستر کے بعد ہے اس سے پہلے نہیں ہے کیونکہ اس عمر میں نہ سکول کا ہومورک نہ سکول کا ہومورک نہ سکول کا ہومورک نہ جوانی کا سنگرش نہ کوئی پریشانیاں اور سوہانی رات ہے دوستو اسی عمر تو ستر کے بعد ہے کیا بات ہے جہاں پر کوئی زندہ نہیں کسے کسی مقام پر آدمی پہنچ چکا ہوتا ہے تو باستو میں جینے کی عمر تو ستر کے بعد ہے نہ ممی ڈینڈی کی ڈانک نہ بوس کی بھٹکار کیونکہ ستر کے بعد تو لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ستر کے بعد ستر کے بعد کہتے ہیں کہ آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آدمی ریٹائر ہوتا ہے کہ دوبارہ تو اس کی جو پیئے ہیں وہ ریٹائر ہو کر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو ریٹائرمنٹ کی کوئی ہوا نہیں میں تو وہاں سے پرانتا کرتا ہوں میں اپنے سبھی دوستوں جاننے والوں کو یہ ہی کہتا ہوں کہ جب آخری سمیں جب بھی کسی کا آئے میرا آئے آنے ہی سب کا آنے تو جب بھی آخری وقت آئے تو میرے ہاتھ پہ کھلا ہو اور میں اپنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں ہوں جب بھی آخری وقت آئے یہ سو سال سے پہلے میں جانے والا رہی سو سال کے بعد جب یوں ٹائم آئے گا تو آپ میں گلم ہوگی کام کرتے ہوئے اور آگے میری ٹیبل پہ میرے کوئی نہ کوئی اسو شیٹ میرے کوئی نہ کوئی بچے میں سامنے کھڑے ہوں گے تو اہلی جمر میں نہ ممی ڈیڈی کی فتکار نہ کسی کی ڈانج دوستوں یادوں کے ساتھ یاد آتی ہے پرانی بات باستہ میں جیرے یمر تو ستر کے بعد ہے نہ سکول کی جلدی نہ آفیس کی کٹکٹ ستر کے بعد ہے ہم نے ہم نے خون مزے کرتا ہوں اپنی مرجی سے اٹھتا ہوں اپنی مرجی سے سٹھتا ہوں لیکن سات سے گیارہ بے تو کام کرنا ہی پوتا ہے یہ تو میری عادت ہے سووے ساتھ بے سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک کام کرنا ہوں تو ساتھ بجے سے پہلے نہ کم مجھے اٹھاتا ہے نہ کم مجھے جگھاتا ہے اپنے آپی جاگنا اپنے آپی سونا ہاں میری عمر تو چوہتر کے پار ہے یارو لیکن لگتی چومیش جیسی میری عمر چوہتر کے پار ہے یارو لیکن لگتی چومیش جیسی اور مجھے ان کو کہنے والا تھک تیری ایسی کی تیسی ہاں مجھے انکل صرف کہتا ہے میں یہ ہی کہتا ہوں ہوں دھک تیری ایسی کی تیسی میں تبو بھی عمر چوہتر سارا ہے انکل کہاں سے ہو گیا میں ہی دن پوٹی کے سکول گیا میں پیچر دیکھ مجھے مسکری ایک دن پوتی کے سکول گیا میں تیچر دیکھ کر مجھے مستعی بولی کیا مینٹین ہو لگتے ہو انیل کبور گیا بھائی کیا بات ہے اور دوستوں کیا بتاؤں اس نے مجھے سے کی باتیں ایسی بی بی کی سہیلی بولی لڑکیاں تو ابھی بھی مرتی ہوں گی بی بی کی سہیلی بولی لڑکیاں تو ابھی بھی مرتی ہوں گی آپ کو یاد کر کے آہیں بھی برتی ہوں گی ابھی لگتا ہے جوش ہے پورا حالت لگتی ہے آپ کی ایسی اور مجھے ہمٹوں کی کہنے والو تیری ایسی کی تیزی بی بی کہتی میرے بارے شوہر میرا اچھا ہے جی بی بی کہتی میرے بارے شوہر میرا اچھا ہے جی معصوم سی باتیں کرتا دل تو اس کا بچہ ہے جی اور لیت میری صاحب ہے یارو نہیں حرکتیں میری ایسی کوئی بیسی مجھے انکل کہنے والو تیری ایسی کی تیزی اور دوستو کتنے کام کیے ہیں یارو میں نے ان گزرے سالوں میں نہ جانے کتنے کام کیے ہیں یارو ان گزرے سالوں میں ایک کا ضروری گالوں میں ہے اور تھوڑی سی سفیدی بانوں میں ہے ارادے مگر مجھے بھوٹ ہے میرے ارادے مگر مجھے بھوٹ ہے میرے شرعات بھی ہے نو جوانوں جیسی اور مجھے انکل کہنے والو تیری ایسی کی تیزی تیزی حاصل کر لی ہے منزل پر سبلتہ ابھی باقی ہے حاصل کر لی ہے منزل لیکن سبلتہ ابھی باقی ہے پا چکا ہوں بہت کچھ پر آس ابھی باقی ہے سب کو اپنا بنا سکوں اچھا ہے اپنی ایسی اور مجھے انکل کہنے والو دھت تیری ایسی کی تیزی اور دوستو بڑی پرانی باتیں کتنے سال ہو گئے مجھے چوبیس سال نور ہو گئے پچاس سال ہو گیا چوتہ سال پورے ہو چکے ہیں لیکن سب کچھ میں بھوچ گوا یہاں ہی نہیں ہے بچپنی کیسا تھا کل کیا تھا آج کیا مجھے یاد ہے کہ آج میں کیا کر رہا ہوں آج میں دیکھ رہا ہوں سب کے تیروں پہ ہسی سب کے تیروں پہ ایک خوشی جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ یادیں بلا رہی ہیں کچھ پیچھے مڑ کے دیکھا تو یادیں بلا رہی تھی اب تک کے سبر کی ساری باتیں کچھ کچھ یاد آ رہی تھی پچھلے چوتہ سالوں کی کچھ کچھ باتیں کچھ کچھ یاد آ رہی تھی کتری مشکل آئی تھی کتری مشکل آئی تھی ہم کیا کیا کر گئے سمجھ کے ساتھ ساتھ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے اور یہ سمجھ چلا چوتر سال کا سمجھ چلا اور کیسے چلا پتہ نہیں چلا زندگی کی آپا دھاپی میں کب چوتر سال گزر گئے پتہ نہیں چلا کبھی ہم بھی چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے ماں باپ کے کاندوں پر چڑھا کرتے تھے کب ہمارے بچے ہمارے کاندوں سے اوپر ہو گئے پتہ نہیں چلا پچیس روپے مہینے پر نوکری کرتے تھے کیا بل پچیس روپے پچیس روپے مہینے پر نوکری کرتے تھے مالک کی کلک آواز سے ڈرتے تھے کیا بل پچیس روپے مہینے پر نوکری کرتے تھے مالک کی کلک آواز سے ڈرتے تھے کب اپنی کمپری کے ہو گئے پتہ نہیں چلا کبھی میلوں پیارل چلتے تھے کبھی میلوں پیارل چلتے تھے سائیکل کے پیارل مارتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کب اپنی گاڑیوں کی ہو گئے پتہ نہیں چلا کبھی قرائے کے مکام دے رہتے تھے مالک کی تیری نہاں سے مالک کی تیری نہاں کو سہتے تھے کب اپنے گھر اپنی کوٹھیاں ہو گئی پتہ نہیں چلا کبھی ہم دور ٹو دور مارکٹنگ کیا گرتے تھے لوگوں سے ہمیں ڈھکے بھی پڑا گرتے تھے کب لوگوں نے سواگت سواگتاں لکھنا شروع کر دیا پتہ نہیں چلا کبھی ہم ایک ایک ساتھی کو ترستے تھے ایک 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 ایسوشیٹ کو کبھی ہم ایک ایک ساتھی کو ترستے تھے لوگ گصے سے ہم پر برستے تھے کب لاکھوں ہمارے ساتھ ہو گئے پتہ نہیں چلا اور کبھی ہم بھی لڑکیاں پٹاتے تھے کبھی ہم بھی لڑکیاں پٹاتے تھے انہیں دیکھ سی ٹی اپنے جاتے تھے کب شادی کی شہنائی بج گئی پتہ نہیں چلا کبھی ہم کسی بچے کو دیکھ کر مسکراتے تھے پیار سے اسے اپنے پاس بھلاتے تھے کب ہماری بگیا دو فونوں سے سج گئی پتہ نہیں چلا کبھی ہم ایک تعلی کو ترستے تھے انہم نہ ملنے پر ہماری آنسو برستے تھے کب لاکھوں تعلیوں کے حق دار ہو گئے کیا بات ہے پتہ نہیں چلا کبھی ہم گنے کالے بالوں پر ہی تراتے تھے ہمارے بھی گنے کالے بال ہوا کرتے تھے کبھی ہم گنے کالے بالوں پر ہی تراتے تھے اور ایک ذرف ماتے پر لڑکاتے تھے اور کب ہم گنجے ہو گئے پتہ نہیں چلا کبھی ہم پر بھی حسینہ مرتی تھی کبھی ہم پر بھی حسینہ مرتی تھی ڈارلنگ ڈارلنگ کہتے ہوئے نہیں چکتی تھی لیکن کب ہم سب کے انکل ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلا پتہ نہیں چلا مزا آتا رہے گا کب سو سال پورے ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا جنے والد تھی بہت بہت زیادلنگ آئو سے آئیم شی کے سمپور ٹیم کی طرف سے میں آشکا کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا ریکدی نہیں ہوگا جو مسکرائی نہیں ہوگا سب بھی باتیں سنگے تو ایک پر زورد دارت آ existential ڈل سے پالے ڈاکٹر موسیقی